اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا ایک بریلوی مولانا وہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں ہم بابی ہیں وہ سمنا ہے جی کلپ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا اللہ کے بندوں شیطان نے تو آڑے بابے تھا انکار نہیں سکیتا اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا اللہ کے رپریزنٹیٹیو کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے انہیں تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو وہ کہتا ہے ہاں ہم بابی ہیں تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ نہیں وہ بابا دی ذرا خاص آلت میں تھے نا اس وقت انہوں نے ٹونسا نا اوہ نہیں نہیں اے ذرا مرزوبی تعلی قیفی ہے پاغل ہے ہاں پاغل کہہ لو کلندر کہہ لو مرزوب کہہ لو تو صدی طرح کوئی پاغلہ نو مان رہے ہو تو سی ہاں پاغل مان لیں ہم بھی معاف کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقا مولا علیہ السلام کا قول ہے جب حضرت عمر ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری فرمانے لگے تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے مجنون شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے دوسرا سویاو شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے تیسرا نبالک شخص یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائے اور یہ حدیث مرفوع بھی رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے روایت کی بھی ہے تو بالکل اگر آپ اپنے بزرگوں کو مجنون اور پاگل ڈکلئر کر دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ انہیں معافی دے دینی چاہیے پر قائم رہنا جائے انہیں اس گال ہوتے ہیں کہ وہ پاگل تھے نہیں یہ پاگل پان ذرا اور ہوتا ہے اللہ کی محبت میں عشق میں اگر کوئی اس طرح ڈوب جائے آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے جی سرکار ہم سمجھتے ہیں تصوف کی ساری ٹرم سمجھتے ہیں آپ نے جو تصوف میں یہ ساری ٹرم دیم ہی ہیں فنا فلہ والی اور اس کی بنیاد پہ آپ کے ایک بابے نے ان الحق کہا ہوا ہے منصور الحاج نے اور بابا با یزید یعنی یزید اببا جی دعویٰ امام جعفر نے مرید انہی دا تک انیت ابو یزید بستامی ہاں کیسا پھڑے ہیں میں انہوں کتے دماغ گیا ہے میرا اور بیعت امام جعفر سے ڈریکٹ نہیں ہوئے ان کی قبر پہ جا کے ہوئے ہیں ان کی وفات کے کئی سال بات تو پیدا ہوئے ہیں با یزید بستامی چلو جی کبر پہ بھی ہوگئے بیعت ہم آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جیڑا ڈریکٹ مرید ہے انہیں کیوں رکھی ہے ٹائم قیامت تک جی جواب دینا ہے اس گالدہ اے جی جزید صحابہ کے بھی نام ہے اوہ چھڑ دے ہو چھڑ دے ہو چلو تسی صحابہ دے نا یزید کی نسبت سے آپ اپنے مولویوں کی کنیت یا تُو اپنی کنیت آج رکھ نا ابو یزید میں مانوں پھر تجھے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ یزید پھر میں مانتا ہوں کہ تُو صحابہ کا ماننے والا ہے جی میں نے یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسبت سے رکھا ہے رکھنا جڑا بڑھنا جواب دیتا ہے اور رکھ کے جواب دے ہو رکھو اپنی کنیت ابو یزید تاکہ تُو اڑے مندے جو جان نا سکول ہی تے لوگ کہنے جزید آگیا جے جو تُو موٹر سیکل تے ویسے موٹر سیکل پہ تو نہیں تم لوگ تو گاڑیوں پہ اپنے بچے لینے جاؤ تے کوئی جزید اببا آگیا ہے اے آگیا جے ابو یزید ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی کہانیہ بابے کو نہیں مانتے جی بابے اے جے بابے تو اڑے سام ہوئے نا نو من ہوئے آپ کو یہ بابے مبارک ہوں او جی خاص آلت میں تھے مریض سے دیکھیں بعض میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا ہے جی دیکھو انہوں نے بائی پڑھایا ہے نا اس طرح نہیں ہوتا ہم نے اب فکر بھی آپ کو سکھانی ہے اگر کوئی کلماتِ کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا چاچی بھی واپس لے گئے گا چاچی فارغ ہو گئی ہاں کلماتِ کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ چاچی گئی چاچو جی پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کرو اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مریض ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جھڑے کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گی پھر آپ اس کو مریض کریں گے تو یہ تو کچھ نہیں کیا تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے تو آڑے باب بے سچی موچی پڑھوا ہونڈ او قادیانی نہ ہونڈ اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاب ہاں چینج ہو گئی ہیں تو سرکار دس سال پہلے تو آپ لوگ اہل ادیسوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پر مناظرے کر رہے تھے اس ٹیم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں ظاہرہ کسی نے آگے بتایا ہوگا آلہ حضرت نے تو نہیں بتایا آلہ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبہ سنابل کی اور فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ سبہ سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھایا ہے یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ آلہ حضرت کا انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ اتکام پیاسی اور وہ کہہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبہ سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے اچھا سبہ سنابل کے اندر پڑھا زبردست جملہ لکھا ہے پتہ کہ لکھا ہے اس میں پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں تو وہ کہتا ہے اہلِ دیس کو مناظرے میں کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہے ٹھیک ہے ایک بندرت علیکم ارس کی تب واقعی قمینہ غلام ہی نکھ لیا ہے ایک قمینے علی کام ہے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھا رہا واقعی بڑی قمین کی عرکت کیتی ہے واقعی تو قمینہ غلام ہی ہے قمینے علی کام کیتے ہیں اپنے ناموں کا کلمہ پڑھا کے کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمائین وعالیہم السلام اجمائین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا حالانکہ وہ 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 تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیہین جامعہ ترمزی میں ہیں سن ابی دعوت کے اندر سن ابن ماجہ میں مشکات میں بھی عدیث موجود ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ جس طرح میں بابے داڑ تھا لینا اوہلا داڑ یہ معاورہ تھا پوری دنیا میں مولا جاتا ہے معاورہ آل موسٹ ایک جیسے ہیں داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدات سے بچنا تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑایا کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم وہ بدنصیب اولادے ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھوگتنے پڑھ رہے ہیں جس طرح کے اکثر ہوتا ویسے اولٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھوگتنے پڑھتے ہیں ہم وہ بدنصیب روانی اولادے ہیں یا شیطانی اولادے تو نہیں میں کہتا کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھوگتنا پڑھ رہے ہیں جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں بابی ہیں تو فر ٹھیک ہے من کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوئے تو اس باعزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعوذہ ما شعنی کشف المجوب میں ایک اور بابے نے نکل کیا تذکرت العالیہ میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نکل کیا اور جھوٹی تعویل کی کہ ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا استغفراللہ یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے موں سے اللہ بولتا تھا ہم کہتے ہیں یہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے وہی کرتا ہے تو یہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے وحی کرتا ہے نبی الاسلام کے موں سے بھی اللہ نہیں بولتا بلکہ وہ وحی الہی کی تائی سے بولتے ہیں اور تم اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو کہ جی وہ ان کے موں سے اللہ بولتا تھا اس لئے انہوں نے کہا دیا میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان بڑی بلاندہ ہے اور پھر اس پہ تو تم باطل تاویلات کرو گے جی آنالحق ہو گیا سبحانی ماعظمہ شانی ہو گیا دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاغل ہوتے تھے مرزوب ہوتے تھے کلندر ہوتے تھے کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لئے آپ کر سکتے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور بڑے فخری ہمیں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انالحق اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ماعظمہ شانی اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمدن ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو سرگار چشتی رسول اللہ کیا ہے اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرفلی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے ہوتے تھے فور کھڑا فتوہ آئے گا ہوتی انہوں نے کفری اکل میں انڈورس کر دیتا یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہے اور ہشت بہیشت کے فواد السالقین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا اور یہ کوئی آٹھ سے نہیں سے پہلے بھی ہے شبلی رسول اللہ بھی ہے جی ہاں جی شبلی پتے تو انہوں کون ہیں اے شبلی وہ پی ٹی ہے یا شبلی فراہ صاحب نہیں ایک پرانہ ایک شبلی ہے شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی جو کہ خود دعوتائی کے مرید تھے اور وہ حبیب العجمی کے مرید تھے اے پوری تصوف دی چین چل دیئے نا شبلی رسول اللہ بھی لگے آئے آرہے ہیں وہ بھی ہشبیس میں وہ آٹھ جنت ہے جو کتاب تو سار ہی اپنے اپنے حصے میں پورا پورا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہیں دی نیتاں تو نیتاں شک ہے کوئی شک نہیں یقین ہے کہ پوری نیک نیتی انہوں کام پایا ہونا نے لیکن کام پاتھ چڑھا ہے تو کہتے تھے با خدا دیوانہ با شبا محمد ہو شیار دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی تو ہم کیا کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا رہا ہے انہوں نے چشتی رسول اللہ کیا ہے نہ سمجھ آئے تو اشتر علیہ رسول اللہ کو یاد کر لینا پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں جی سبحانی ماہ آزم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نہ سرکار تذکرت العلیہ میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا بہت سے پوچھنے اللہ بھی کٹر ڈنگر تھی انہوں نے منہ علیہ سارے ڈنگر کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے انہوں نے کیا میرے جھنڈے دیکھو اندازہ کرو وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نہ اوضو باللہ اور اس میں بھی بات ختم نہیں ہوگی آگے اس نے کہا لوائی آعظم من لوائی محمد میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نہ اوضو باللہ پہلی کہا لہا پوچھنے اللہ بھی ڈنگر دسنے اللہ اس تو بڑا ڈنگر کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے اللہ کا جھنڈہ تو ایک ہوگا اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں بازید نے جو کہا نا کہ میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تو چونکہ اللہ ان کے مو سے بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈہ تو محمد سے بڑا ہی ہوگا کتنا دماغ کم کردہ جی شیطانی اوہ توڑا شیطانی بنو میں یہ اللہ دماغ اتھے نہیں پہنچدہ جی تو میرا رمانی دماغ شروع ہونا ہے ادھر جواب میرے گول ہے کہ قیامت والے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا ایک ہی جھنڈہ ہے لباؤ الحمد اللہ کی حمد کا جھنڈہ جو رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کا کیوں؟ کہ میں اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا جب کوئی ان کی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھولے گا پھر صحیح مسلم میں جس شان سے حدیث آئی ہیں نا اور مزے کی بات ان کا جو اببہ ہے باجزید بستامی وہ ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے باجزید تیفور بن عیسیٰ البستامی بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں بعض بستامی بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور کنیت ہے ابو جزید اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری یہ بھی سیم اسی سان ٹو سکسٹی ون میں فوت ہوئے ہیں ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پر ڈاکیں مار رہا تھا اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے ہیں اوئے تو اڑے بابین انہوں نہیں مان دے اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جورت نہیں کر ان بابوں کا انکار کر دیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں ہمارے بابے یہ ہیں امام بغاری امام مسلم تو اڑے بابین کو اڑے جاندہ جی کون سی کتاب آپ کے کسی بابی کی پڑھی جاری ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم intricate حاصل کر رہے ہوں آٹھ دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے پر کھڑا ہے ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا داروغے جنت پوچھیں گے کون تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولوں تو آڈے بابے ہم تو کسی کھنگر نہیں دینا ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعریف کروا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور آپ کے بابے وہ ہیں آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ مدینے کی آوازیں لگائیں اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کییں لیکن جا کے بغداد شریف اجمیر شریف فلانا شریف ٹمکانا شریف جا کے اتار دیں اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہے ہیں وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارق کر رہے ہیں کیا کہہ کہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے یہ ہی کوئی نہیں یہ ایک بار نعرہ لگا دیں آپ دیکھیں کیسے یہ سارے بابے غائب ہوتے ہیں پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاہ گستاہ کی رٹ لگائی بھی تھی وہ ساری گستاہ کی ہیں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں کشف الماجوب میں رسول اللہ پہ جھوٹ بند آئے انہوں نے امام انیفہ کے حوالے سے ایک خواب لکھے اور یہی خواب جو ہے وہ تذکرت الالیہ میں دوسرے بابے نے بھی نکل کیا اوئی بابا فرید الدین اتار جس کو چھ سو ستائیس ہجری میں منگولوں نے اس زمانے میں کافر تھے ویسے غلط کیتا نے لیکن یہ ہے کہ بزرگی فارق کرتی تاتاریوں نے قتل کر دیا تھا وہ بابے جو نگاہیں مار کے لوگوں کو کٹتے تھے منگولوں نے کٹ کے رکھ دیئے ان کے سارے بابے اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے تھے آج وہ منگول مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کہنا جناب مرزا ہے قادیانی ہے اگے ٹر اگے دس کے مغل ہے یہ منگول عربی میں گاف نہیں نہ ہوتی تو عربی میں جا کے یہ گاف کی جگہ غین لگانا شروع کر دی تو یہ منگول سے مغول بن گیا اور پھر مختصر ہوتے ہوئے مغول سے مغل بن گیا یہ منگول ٹرانسلیٹ ہو کے مغل بنا ہوا ہے عربی ان کو مغول مغول کہتے تھے گاف نہیں نہ بول سکتے تھے جسنا اردو میں وہ پاکستان پہ نہیں بولتے تو باکستان کہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اب ان منگولوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو اسی طرح لے کے بیٹھے سو غلامت قادیانی دجال لوں میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگ کے سامنے رکھ دی ہیں وہ پتہ لگے تھے دیندہ کام کسی چیز کا نام ہے تو گستاخی گستاخی کے فتوے کشف الماجوب تذکرت الولیاء دونوں میں لکھا ہے کہ امام انیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کے ہڈیوں کو چن رہے ہیں ہڈیوں کو کشف الماجوب والے نے ترجمہ کی تا استخوان مبارک یعنی وہ ایسا لفظ بولے آکے سمجھ ہی نہ آئے کیا لکھا ہے ہاں تذکرت الولیاء والے میں ترجمہ صحیح اردو میں انہوں نے کیا ہے ہڈیوں کو چن رہے ہیں اور بعض کو بعض سے علاق کر رہے ہیں گھبرا کے اٹھے گھبرا کے اٹھے اس لیے کہ شیطانی خواب تھا اگر یہ ہے تو بیسے تو ہے ہی امام انیفہ پہ جھوڑ باندھا ہے انہوں نے ابن سیرین کے پاس گئے کہ انہوں نے کہا جی اس میں تو بڑی خوشکبری ہے ظاہر ہے جی وہی خوشکبری آگے ٹھوڑی گئے شیطانوی نے کہا کہ اس میں بڑی خوشکبری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے کلمہ پڑھ گئے پیردہ تو انہوں نے کہا اس میں تو بڑی خوشکبری ہے آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے اچھا جی سنت جو جمع کیے ترکی ترہے ہمیں بھی دکھائیں امام بخاری نے جو سنتیں جمع کی ہیں وہ میری ٹیبل پر رکھی میئے ہیں امام مسلم نے جمع کی ہماری ٹیبل پر رکھی میئے ہیں اور صرف ہمارے ٹیبلوں پر نہیں ہنفی بھی قرآن کے بعد سب سے افضل ہی نہیں دو کتابوں کو مانتے ہیں تو سرکار آپ کے بزرگوں نے جو سنتیں جمع کی تھی وہ کتے گئی ہیں وہ گھوم گئی ہیں جس طرح بغیر رفول ادین علی دیسان گھوم گئی ہیں وہ بھی گھوم گئی ہیں